سالہ نے امتحانات کے بعد دسویں جماعت کے طالب علموں کی سکول سے رخصتی کے موقع پر گورنمنٹ ہائی سکول گڑی حمدگل چار صدہ میں تقریب الودائی طالب علمان کا انقاط کیا گیا تقریب میں مخکم پولیس، مخکم تعلیم، مخکم فنانس، گندارہ یونین آب جنرلز کے صحافیوں، والدین اور سکول کے بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر سکول میں نئی تعمیر شدہ عطا اللہ مینہ خیلحال، قاسم علی خان محمد زی کمپیوٹر لیب اور صاحب حق لائبریری کا باقیدہ طور پر افتتاہ کر دیا گیا تقریب کو چار چان لگانے کیلی سکول کے بچوں نے حمدنات، ملی نغمے، قومی ترانے اور مزاخیہ خاکی پیش کیے جس سے تقریب کے شرکا بہت محضوظ ہوئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی اور این پی کی زلی جنرلل سیکرٹری قاسم علی خان محمد زی نے کہا کہ سکول انتظامیہ کی جانب سے بچوں کی نسابی اور ہم نسابی تیاریاں قابل تحسین ہیں انہوں نے کہا کہ صوبہ خبر پختنوہ دشتگردی اور قدرتی آفات سے متاثر ہونے کی باوجود صوبہ حکومت دیگر ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ کروڑوں روپے تعلیم پر خرچ کر رہی ہے تاکہ ہر بچہ تعلیم کی روشنی سے منور ہو سکے ایڈیو مخکم تعلیم عطا اللہ میناخیل سکول پرنسپل محمد شعب بریٹش کانسل کنیکٹنگ کلاس رومز کے پراجیکٹ کارڈنیٹر اجاز خلیل اور پی ٹی ماسٹر صابر جان نے سرکاری سکولوں کے کارکردگی پر روشنی ڈالتی ہوئے کہا کہ وطن عزیز کی ترقی کے لیے شبروز محنت کرنے اور ملک کی حفاظت کے لیے قربانیہ دینے والوں کا نینن میں فیصد اپرادنی سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کیا ہے اس موقع پر سالان امتحانات میں بہترین کارکردگی کے حامل طلبہ میں انعامات تقسیم کی گئے کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ